رخمانی رخیم یہاں میں بنا رہا ہوں سونف ٹی فرینڈز میں نے اس میں ڈالی ہے ایک لہچی اور یہ ڈیٹ چمچ کے قریب سونف ڈال رہی ہے اس میں اور جب اس کا عرق نکل آئے گا تو اس میں ڈالتے ہیں دودھ اور میں آپ کو بتاتے ہیں کہ what are health benefits of this سونف ٹی یا فنگوری ٹی اس میں جا رہا ہے گھڑ گھڑ سے یہ بہت ڈیجسٹیو ہو جائے گی اور ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اس کو بوائل آر اس کا عرق نکلے سونف نے اپنا عرق چھوڑ دیا کلر بتا رہا ہے اس سٹیج میں میں اس میں دودھ شامل کر رہی ہوں یقین کریں یہ اتنا سودھنگ ہے اور اتنا ریلیونگ ہے نا سٹریس ریلیونگ ہے نید آتی ہے اور اس کے کیا benefits ہیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ چائے بنا کے the tea is ready i am gonna pour in the cup سونف کی چائے ریڈی ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا روما آرہا اس کا سونف کی چائے ریڈی ہے اور میں یہ ریگولر اپنی ڈائیٹ پلان میں شامل کرتی ہوں late night جب مجھے تھکن ہوتی ہے because it is anti suppressant of stress sorry stress کو suppress کرتی ہے اور آپ کی body metabolism کو تیز کرتی ہے جن لوگوں کو urine کی problem ہے urine نہیں آتی تو urination کو regulate کرتی ہے eyesight improve کرتی ہے body metabolism یعنی آپ کے کھانے کا حازمہ اور جو آپ کا time ہے meal inner intervals ہیں ان کو regulate کر کے آپ کی بھوک کو برقرار رکھتی ہے ٹھیک ہے اور کیا کرتی ہے appetite کو regulate کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں ہوگا جن بچوں کو indigestion ہو جاتی ہے یا بڑے لوگوں کو elderly people ہوتے ہیں ان کا کھانا حضر نہیں ہوتا تو ان کو یہ سونف کی چاہے ہے اپنے کھانے کے بعد ریگولر لینی چاہیے اس میں سونف ہے اس میں allergy ہے اس میں honey ہے تو آپ سوچیں کتنے benefits ہوں گے اور مزی کی بات کیا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے eyesight کو improve کرتی ہے اور جن لوگوں کو retina tear ہو جاتا ہے یا glucoma کا word آتا ہے glucoma glucoma کسے کہتے ہیں آپ کا vm خراب ہو جاتا ہے optic nerve جو ہماری آئی سے image کا picture لے کے brain کی طرف جاتا ہے آئی کا structure میں نے پڑھایا ہے تو جب اس میں کوئی problem آ جاتی ہے vm میں تو پھر آپ کو half half چیزیں نظر آتی ہیں یعنی half moon half نظر آئے گا کسی کا face half نظر آئے گا اس term کو ہم کہتے ہیں glucoma glucoma میں اس کے words جانا وہ بھی لکھتے ہیں تو اسے کیور آپ کرتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو جب یہ دیں گے جن کو سردیوں میں کف ہو جاتا ہے flu ہو جاتا ہے esthma ہو جاتا ہے سانس کی problem اپنے بروکائٹس ہو جاتا ہے تو سانف کی چائے بنا کرو ان کے فیڈر میں شامل کر دیں گے تو میکس کی اور آپ ہو جائے تو believe me یہ ہماری امی نانیا دادیاں بچپن سے ہمیں پھلاتی تھی اور سردیوں میں تو بہت بہترین ہے نین جس کو نہیں آ رہی ہے stress میں ہے blood pressure کو relieve کرے گا hypertensive لوگ جو ہیں وہ اس کا regular use کرنا شروع کر دیں اس کا تو کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں جہاں آپ کو ڈرنکس بھی رہے ہوتے ہیں بچوں کو junk food دیتے ہیں تو سانف کی چائے introduce کروا دیں گھر میں اور سب healthy رہیں گے ٹھیک ہے یہ تھا آج کا بلوگ اور مطلب دیں گھر میں گھر میں گا Shawn abour